اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لان یفره المنع والجمود ولا یقدیه الاعتاو والجود اذ کلو معتن منتقس سواه وکلو مانع مضموم ما خلاه وَالْمَنَّانُ بِفَوَاوِدِ النِّعَمْ وَعَوَاوِدِ الْمَزِيدِ وَالْقِسَمْ مَقْتَلَفْ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَقْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالِ وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوذَ عَلَيْهِ الْانْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَا سَيَّدْ يَسْلِمْ مَا فِي الْوُجُودِ سِرَّ اللَّهُ فِي كُلِّ مَوْجُودُ نُخْتَةِ دَائِرَةِ الْوُجُودِ صَاحِبِ اللَّوَاءِ الْحَمْدِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ صَاحِبِ اللَّوَاءِ الْمَحْمَةِ اَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَغْلُومِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالْتَحْرَا هُمْ تَطْحِيرًا صَاحِبِ اللَّهُ عَنْهِ الْمَحْمِ اَمَّا بَعْدُ بَغْتْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى فِي مَحْكَمِ قِتَابِ الْحَكِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَلْيَوْمَ الْآخِرَا وَذَكَرَ اللَّهُ كَسِيرًا اصوے رسول اور قرآن کے عنوان پر آپ ساتھویں تقریر سن رہے ہیں اور جہاں جہاں رلے کے ذریعے یہ آواز جا رہی ہے وہاں یہ عرض ہے وہ سلسلہ فکر جس کا آغاز رضویہ کولونی میں ہوا تھا اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اسی سلسلہ فکر کو پیش نظر رکھ کر یہ ضروری سمجھا گیا کہ اسلام کے مرکزی کردار اسلام کی روح اسلام کی جان اسلام کا دل اسلام کا خال احمد مشتبہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصوے حسنہ پر ایک نظر ڈالی جائے کہ اسلام کی تاریخ نے اس اصوے حسنہ کو کس طرح سے پیش کیا ہے اور قرآن میں اس اصوے حسنہ کا کیا مقام ہے ظاہر ہے کہ اب تک ان تمام مباحث سے یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ تاریخ لکھوانے والی طاقتیں تاریخ پر متصرف قوتیں ہیں تاریخ کو تدوین کرنے والا جبرو استبداد اور معرقین کو اپنے چشم و عبرو کی حرکت پر متحرک رکھنے والا ظلم کبھی اس بات کا خواہا نہیں تھا کہ اسلام میں کسی ایک شخصیت کو کوئی ایسا بلند مقام دیا جائے کہ جس مقام کی بلندی پر نظر جانے کے بعد اس کی امت کے دوسرے انسان اس سطح سے گرے ہوئے نظر آئے ہیں یہ حکومتوں کو پسند نہیں تھا اس لیے حکومتوں نے اسلام کی تاریخ کو تو قہل مسلمانوں کی تاریخ کی صورت میں پیش کی جس میں بزادت خود اسلام سے کوئی ربط نہیں تھا اور مسلمانوں کی تاریخ کو اس کی تدوین کو غیر ملکی مورخوں نے بھی پسند کیا اس واسطے کہ ان کو اگر اسی فریب میں رکھا جائے کہ یہ تمہاری تاریخ ہے تو ان کی فکر کی ترقیان یقیناً رک جائیں گی اس لیے انگریزوں کی دو سو برس کی ہماری غلامی نے ہم کو جو تاریخ اسلام پڑھنے کا موقع دیا تو وہ اسلام کے مسائل یا اسلام کے حقیقی اشخاص و افراد کی تاریخ نہیں تھی بلکہ وہ ظلم و جبر و استبداد و نقوت و تکبر و طبقت و حکومت و عیش پرستی کے وہ مظاہرے تھے کہ جہاں سلطنت کے تعلق سے یہ مظاہرے ناوزیر ہو جاتے ہیں اس کو تاریخ اسلام کی صورت میں پیش کیا ہم نے وضاحت کی کہ یہ غلطی ہوی اور اب جبکہ فکر آزاد کے ساتھ ملت اسلامی پاکستان انگلائیاں لے رہی ہے ایسے موقع پر بے فکر ہو کر بے خوف ہو کر کزی کے روب میں نہ کر اب کوئی تاریخ اسلام لکھے اور وحدت تقوین سے شروع کرے وحدت عالم سے شروع کرے توحید کے اپلیکیشن سے شروع کرے کہ توحید کا اطلاق انسانوں کے لئے کیا تقاضہ رکھتا ہے اور پھر لطف الہی پہ گفتگو کرے اس کے عدل پہ گفتگو کرے کائنات کائنات نظام عدل پہ گفتگو کرے سوشیل جسٹس پہ گفتگو بعد رہے گی یونیورسل جسٹس پہ گفتگو کرے عالمینی عدل پہ گفتگو کرے اور اس کے بعد یہ بتلائے کہ ارسال رسول کا طریقہ کیا تھا سلسلہ ہدایت کا طریقہ کیا تھا اسلام آدم کے دور میں کیا تھا نوح کے دور میں کیا تھا ابراہیم کے دور میں کیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں کیا تھا اسلام کی تاریخ کو کہاں سے شروع ہونا چاہئے اب تو ملت آزاد ہے نا اب تو غلام نہیں ہے اب تو ملت کو بے قوف ہو کر لکھنا چاہئے کہ ہماری تاریخ اس شان سے لکھی جاتی ہے لیکن اب بھی جو دل کے گوشے میں ایک چھپا ہوا شبہ ہے وہ یہی ہے کہ فطرت انسان تو نہیں بدلینا فطرت انسان تو نہیں بدلینا جہاں جہاں حکومتوں کی حوال جائے گی تاریخ اسلام اس شان سے لکھی ہی نہ جا سکے گی جہاں جہاں اقتدار کی عوض جائے گی تاریخ اسلام کو اس شان سے لکھا ہی نہ جا سکے گا کہ اس میں ایک ایسے شخص کا تصور درمیان میں آئے کہ جہاں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب زندگی زندگی کا ہر گوشہ کنٹرول ہو یا کل کی گفتگو تھی یعنی جس پر پوری پوری نگرانی ہو رہی ہو اپنے رب کے احکام کا انتظار کیا کر تجھ پر ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں جس رسول کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہے جس رسول کو اپنی تم کسی حال میں رہو تم کسی رنگ میں رہو تم قرآن کی تلاوت کرو یا کوئی عمل کرو ہماری نگاہیں تم پلدی ہوئی ہیں ہم تم کو دیکھ رہے ہیں یعنی ہم دیکھ رہے ہیں غلطی کا امکان نہیں ہے سہو کا امکان نہیں ہے سطح کا امکان نہیں ہے لغزش کا امکان نہیں مَا تَكُونَ فِي شَانِ انتو جس حال میں رہے جس حال میں رہے ہماری مرضی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ہماری مرضی کے پیش نظر کام کر رہا ہے تو یہ سورہ یونس کی آیت بھی آپ سن چکے اور اس کے بعد آپ نے سورہ جن کی بھی آیت کو سنا میں ذرا آسائے آدھا کر رہا ہوں اپنے گزشتہ تقریروں کا اس لئے کہ آنے والی تینوں تقریروں میں یقینا مجھے بعض اہم نتائج تک پہنچنا ہے تاکہ اس کے بعد کی تقریریں درست ہو جائیں صورتحال یہ ہے کہ بہتر وان سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آخری آیت میں یہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ اہدا اللہ من ارتضاء من رسول غیب کا عالم اپنے علم غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اس پر جس کو رسولوں میں مرتضاء کر لے فإنہو يسلق من بین یدائی ومن قلپ ہی رسدا وہ اس کے داہنے بائیں سامنے پیچھے رسد لگا دیتا ہے نگرانی خائم کر دیتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے جب غیب کا علم دیتا ہے تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا صرف کیا ہوگا یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس کو استعمال کرے گا یہ بھی دیکھتا ہے کہ غیب کی باتیں بتلا رہے ہیں کتنی دور تک خیامت تک کی باتیں بتلا رہے ہیں معلوم نہیں بیجا کچھ کہ دے معلوم نہیں بے وقت کچھ کہ دے نہیں ہماری نگرانی ہے ہم نے جان کر پہچان کر سونج کر ظرف کو دیکھ کر استعداد کو دیکھ کر قابلیت کو دیکھ کر اتنی ساری باتیں بتلا دیں کہ وہ ممبر پر جا کے یہ کہ انا یہ پیغمبر کی حدیث ہے صحیح بقاری میں دو مرتبہ صحیح مسلم میں تین مرتبہ اور ہمارے پاس کئی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے کہ میں اور قیامت اس طرح سے سات سات جا رہے ہیں فعشار الہ اور اپنے دونوں املیوں کی طرف ملا کے اشارہ کیا کہ دیکھو میں اور قیامت اس طرح سے سات سات جا رہے ہیں تو جہاں قیامت اس قدر نزدیک ہو جہاں علم نبی سے قیامت اس قدر نزدیک ہو وہاں کس قدر ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے کہ ہزاروں سال پہلے کوئی لفظ بے جا بے موقع زبان سے نہ نکلے صرف غلط نہ ہو اتنی نگرانی اور اس قدر کنٹرول کے بعد کل کی تقریر کا آخری حصہ اس قدر کنٹرول کے بعد کہ اس کی مرضی رب کی مرضی وہ مٹھی مٹھی پھیکے اس نے نہیں پھیکی اللہ نے اس کو پھیکا ما رمائیت اذ رمائیت ولیکن اللہ رمائ تو نے وہ مٹھی مٹھی نہیں پھیکی ہم نے اس پھیکا ہے اس مٹھی کو جہاں اس قدر قربت کہ ان یہ تیرے ہاتھ بیعت نہیں کر رہے ہمارے ہاتھ بیعت کر رہے اتنی نازدے کی اتنی قربت اور اس کے بعد یہ اختیار دیا یہ اختیار دیا تو یہی تھی اب اعدا ہو رہا ہے اور اس منزل سے ہم آگے بڑھیں گے یہ اختیار دیا قول حاضحی سبیلی اب تم کہو اے رسول یہ راستہ میرا ہے سبیلی اللہ کا نہیں یہ نہیں کہ حکم الہی سے کہہ رہا ہوں حاضحی سبیلی یہ میرا راستہ قول حاضحی سبیلی ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں ادعو میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی در اللہ بصیرت انا ومن اتبانی اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے یہ بصیرت رسول ہے یعنی یعنی اتنے کنٹرول کے بعد پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ یہ سبیل الہی ہے پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ یہ حکم الہی ہے پیغمبر کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ میرا ہے میری بصیرت ہے یہ راستہ میرا ہے یہ میری بصیرت تو آپ نے دیکھا تاریخ اسلام میں یہ مقام کتنا بلند ہے کچھ آپ سمجھ رہے ہیں یہ میری بصیرت ہے میں بلا رہا ہوں اور فقط یہی نہیں اور اسی طرح سے میری پیروی کرنے والوں کی بصیرت بھی ہوگی وہ بھی دعوت دیں گے یہ سورہ یوسف کی آیت ہے قل حاضحی سبیلی ادعو الاللہ اور جو میری پیروی کرے جو میرا ساتھ دے جو میرے ساتھ ساتھ رہے میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں اب گفتگو یہاں سے شروع ہوگی ایک بات یاد رکھ کیے بدو انسانیت سے کل زیادہ اشارہ کیا تھا اب تفسیر بدو انسانیت سے شیطان کی نیت یہ ہے کہ وہ اس تصرف کو اس اقتدار کو بیکار ثابت کرے جو تصرف اقتدار اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف سے اپنا نائب بنا کر عطا کیا ہے یہ کوشش ہے شیطان شیطان کی پوری کوش ہے سجدہ نہیں کرتا ہے آدم کو اس لیے کہ آدم کی بزرگی کو نہیں مانتا آپ نے دیکھا شیطان ہی یہ ہے کہ کوئی انسان کی عظمت کو نہ مانے یہ شیطان ہے وہ تاریخ اسلام کا لکھنے والا ہو یا کوئی اور یہ شیطان ہے کہ کوئی انسان کی عظمت کو نہ حکم دیا کہ سجدہ کا اس نے کہا کہ نہیں میں اس سے افضل ہوں اور چاہ دو فقرد منہ انہ رجیم جاؤ یہاں دے جاؤ تمراندہ بارگاہ اس نے رجیم مجھے محلت دے دے محلت مل گئی محلت مل گئی اور میری اس محرم کی مسلسل تقریروں سے آپ معلوم ہو گیا ہوگا کہ محلت اور حکومت یہ دونوں ایک ہی معنی ہے جس کو دنیا کی حکومت ملتی ہے اس کو حکومت نہ سمجھو محلت سمجھو صرف محلت ہے انتہان کے لیے جس کسی کو جہاں کہیں حکومت دنیا ملی محلت ملی اور یہ شہزادی زینب کا استدلال ہے شام کے دربار کہ یزید حکومت سمجھ رہا ہے یہ محلت ہے یہ محلت ہے اور یہ محلت آزمائش کے لیے تو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ظاہری حکومت ظاہری وجاہت ظاہری عز و افتقار و جاہ و حشم و خدم سے انسان کو اس انسان سے برگشتہ قاتل کر دے جس انسان کو اللہ نے اپنی طرف سے وہ اقتدار قل عطا کیا ہو کہ جس اقتدار قل کی روح روان دعوت الالحق ہے لیکن سمجھنے کوئی اقتدار دیا فقط یہ اقتدار دیا کہ بندوں کو بلاؤ موسیٰ نے کیا کیا موسیٰ نے یہی کیا کہ فراؤن کے دربار میں آئے جب اپنے موجزے انہوں نے دکھ لائے تو آواز دی فراؤن ادو الی عباد اللہ اللہ کے بندوں کو واپس کر دے یہ ان کی گردنوں میں جو تیرا طوق غلامی پڑا ہوا ہے اس کو نکال ربوبیت کی راہ میں لے جانا ہے ادو الی عباد اللہ ادا کر دے واپس کر دے اللہ کے بندوں کو اینی لکم رسول امین میں رسول بھی ہوں امین بھی ہوں تو یہ دعوت کا راز یہ ہے کہ بندگان الہی کو سرات مستقیم پر ڈال دیا جائے اور اس طرح سے یہ دعوت یہ دعوت ہر کسو ناکس کے لیے نہیں ہے آپ سمجھیں یہ دعوت ہر کسو ناکس کے لیے نہیں ہے اسلام دعوت ہے تاریخ اسلام تاریخ دعوت الالحق ہے مگر وہ دعوت اس وقت قابل قبول نہیں ہے جب تک ایزن نہ ہو یعنی جب تک ایزن نہ ہو الف زال نون جب تک بندہ معزون نہ ہو میم الف زال واو نون یعنی جس کو ایزن ملے اور ایفی مقام پر اینا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونزیرا اے رسول ہم نے تجھ کو شاہد بنا کے بھیجا مبشر بنا کے بھیجا اور نظیر بنا کے بھیجا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا ایزن کے ساتھ تجھے ایزن دیا گیا بے ایزن نہیں وہ سرہ ہو جام وہ نہیں رہ تجھ کو چمکتا ہوا چراغ بنایا روشن چراغ بنایا روشن آفتہ بنایا تو وہ دعوت دیتا ہے ایزن کے ساتھ شیطان کی دعوت ہے بغیر ایزن فرق ذہن میں رہے تو پتا چل جائے گا کہ نیابت عظماء الہی کیا ہے اور شیطانت کی فطرت کیا ہے شیطان بھی دعوت دیتا ہے سورہ ابراہیم چودہ سورہ قرآن کا اور جب سارے فیصلے ہو گئے قیامت کے میدان میں جب سارا حکم ہمارا فیصلہ پا چکا سارے منازل گزر چکے قول الشیطان لما قضی العمر قول الشیطان آواز دی شیطان کہ ان وعدكم اللہ وعد الہا اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سچا وما وعدت و اقل و اور جو وعدہ میں نے کیا وہ جھوٹا تھا مَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان میرا تم پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا اللہ اب یہ اللہ کو دیکھئے اور تقریر کو سمجھئے مَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا مگر یہی کہ میں تم کو دعوت دوں میں تم کو پکار ہوں میں تم کو بھلاؤں مَا نے تم کو آواز دی تم دھوڑ کے آگئے مَا کَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان إِلَّا عَنْ دَعُوتُكُم فَاسْتَ جَبْ تُم لِي میں نے تم کو دعوت دی تم فورا آگئے فَلَا تَلُومُونِ اب مجھے ملامت نہ کرنا وَلُومُ انفُسَكُم اپنے نفسوں کو ملامت کرنا مَا نَا بِمُسْرِقِكُم وَمَا انْتُم بِمُسْرِقِيَ نہ تم آج میرے مددگار نہ میں آج تمہارا مددگار تو آپ نے دیکھا کہ آقر دن وہ اعلان کرنے والا ہے کہ دعوت میری بھی تھی اور تم آئے میری دعوت پر مگر اس دعوت میں ایزن نہیں تھا اور ادھر قرآن کہہ رہا تھا عجیب دائی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے کو لبائک کہو بہت غور سے سنیئے آیتیں یا ایو یہ سورہ انفال یا ایو اللہ ایو استجیب اللہ ولی رسول اذا دعا اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کا رسول دعوت دے دوڑو لبائک کہو کیوں لما یحییكم تاکہ تم گو زندگی ملے اور اس کا رسول دعوت دے تو تم لبائک کو لبائک کو اور سنو زندگی ملے گی زندگی عطا ہوگی نبی کی آواز میں نبی کی دعوت میں نبی کے پکارنے میں حیات ہے تو دعوت رسول کے لیے دعوت رسول کے لیے اس زندگی رسول کو سامنے رکھنا ہے اس عصوے رسول کو سامنے رکھنا ہے کہ جو عصوے رسول مجسم ہو کر یہ آواز دے کہ راستہ میرا ہے آؤ آؤ میں بلا رہا ہوں راستہ میرا ہے تو اب ہم آپ یا سارا عالم اسلام سبیل رسول پر ہے بہت عجیم کہت سبیل رسول پر ہے اور سبیل رسول سے رو گردانی اسلام نہیں آئے ہے کہ دو یہ میرا راستہ ہے ادعو میں بلا رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف اللہ بصیرت انہ جو بصیرت مجھے حاصل ہے دیکھا آپ نے اب بصیرت پہ ناز ہے اب دعوت کی گفتگو ہے اب اپنے راستے کا اعلان ہے یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں یہ باتیں اگر سمجھ میں آئیں تو یہاں ایک نقطہ ہے اس نقطے گتائے کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ رسول قاہش نفس سے بات نہیں کرتا یہ گویا ہماری اردو زبان کی کمائیگی ہے عربی کے مقابل میں اور بے بضاعتی ہے کہ جب ہم کو الفاظ نہیں ملتے ہیں تو کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ بھی ادا ہو جاتے ہیں کہ رسول قاہش نفس سے بات نہیں کرتا یہ قاہش نفس ترجمہ کس کا کیا ہوا ہوا وما ینتقو ان الہوا ہوا 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 قاہش نفس نہیں ہے ہوا کے معنی مفادات ذاتی مسلحت وقتی فائدہ دوسروں کی مذرد اپنا اقتدار ہوا اختیار ہوا ہوس کے ساتھ ہے ہوا کو سمجھنا ہو ہوس کو سمجھو ہوا وہ ہوس ہوا کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کو دیکھے وہاں نفس کی گفتگو نہیں ہے وہ فائدے کی ذاتی فائدہ اس لیے یہ اللفظ قاہش نفس میں آپ کو زور دے رہا ہوں کہ رسول کا نفس تو بکا ہوا ہے نا ان اللہ اشترا من المومنین انفوسہم و انوالہم اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو خرید لیا ہے ان کے اموال کو خرید لیا ہے تو یہ بکا ہوا نفس ہے اس کی جو قاہش ہے اللہ کی قاہش ہے آپ نے دیکھیں زرادی غلط یہ رسول قاہش نفس سے بات نہیں کرتا غلط ہے رسول ہوا ہوا سے دور ہے ہوا سے دور ہے ذاتی مفادات نہیں ہیں اس کے لیے مسلحت وقتی نہیں ہیں مسلحت زمانی نہیں ہیں اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عائب بنے ورنہ اس کا نفس ہے رسول کا نفس ہے اور حدیث نور تو یہ ہے کہ جب ذات واجب نے قطعی مرتبت کو بنایا تو اس کو مجسم عقل بنایا مجسم عقل بنایا اور اس کو جب مجسم عقل بنایا تو عقل نے چاہا کہ میرے لیے نفس عطا ہو تو اس کو نفس دیا علم تو نبی عقل ہے نفس نبی علم ہے نبی عقل ہے نفس نبی علم ہے اور قاہش نفس وہ قاہش علم ہے یعنی وہ وہی قاہش ہے جو بصیرت ہے تمہاری کوئی قاہش نہیں ہے مگر وہی قاہش ہے جو ہماری قاہش ہے اب دیکھا آپ نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ کی تفصیل اگر کوئی یہ کرے کہ نسول قاہش نفس سے بات نہیں کرتا تو غلط ہے رسول میں مفادات ذاتی مفادات شخصی مفادات زمانی مسالح وقتی مسالح مکانی یہ نہیں ہے رسول میں ہواس نہیں ہے مگر رسول کا ایک نفس ہے اس نفس کی ایک قاہش ہے اور وہ قاہش ہے ایک جگہ ہو جائیں تو بصیرت ہے وہ قاہش ہے ایک جگہ ہو جائیں تو وہ بصیرت ہے حصول اب اس بصیرت سے جتنی دور جس کو دیکھے جتنی دور جس کو دیکھے اور جس کو جتنی بلندی چاہے عطا کر دے کون رسول کہ مقام قابہ قوسین پہ جو ہر آن رہے فقط ایک رات نہیں مقام قابہ قوسین پہ جو ہر آن رہے ایک رات نہیں اور اس کی بصیرت اگر یہ چاہے کہ عید کے دن کسی کو کاندھے پہ سوار کر لیں تو آپ نے دیکھا وہ بصیرت رسول ہے اور اس بصیرت پر کبھی یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ شخصی مفاد ہے اقربہ پروری ہے اقربہ نوازی ہے اپنی نسل میں چاہتے تھے کہ اقتدار رہے اپنی نسل میں چاہتے تھے کہ حکومت رہے خدا گواہ ہے اس کا تصور بھی نہیں آسکتا اس کا تصور بھی نہیں آسکتا اس لیے کہ نسل محمد کو وہ بزرگی اللہ نے دی تھی قیامت تک کے لیے جہاں ہر حکومت اقتدار پس تھا اور یہ ابنانہ کی منزل تھی کہ جس منزل سے ان کا ہر فرزن سورہ کوثر کی تصویر کرتا ہوا خیامت تک جا رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ ہم ہیں تاریخ اسلام کے اساتین ہم ہیں تاریخ اسلام کے سطون ہم ہیں تاریخ اسلام کے عماد ہمارے بغیر یہ تاریخ نامکمل ہے بہرحال اب اس منزل پہ آپ پہنچ گئے اور آپ نے بہت سی چیزوں کو اب تک محفوظ کیا تو میں یہی چاہتا تھا کہ آنے والی تین تقریروں میں بہت سی چیزوں کو ایک جگہ سمیٹنا ہے اس لیے آج اس بحث کو سورہ نور کی ایک آیت پر ختم ہونا چاہیے سورہ نور کلام مجید کا چوبیس ماں سورہ ہے اور رہی رہے کہ اس میں نور والی آئے تھے اللہ نور اس لیے سورہ نور ہے اب یہ سورہ جہاں قتم ہو رہا ہے وہاں یہ بحث ہے وہ بڑا اہم مقام میں دعوت پہ گفتو کر رہا ہوں آواز آ رہی ہے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کہ دعاء بعض بعضا جب رسول تم کو پکارے تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی دوست بلا رہا ہے جب رسول تم کو آواز دے تو یہ نہ سمجھو جیسے تم میں سے تمہارا کوئی ساتھی پکار رہا ہے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم دعاء پکار نہ لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کہ دعاء بعضا بعضا جب اللہ کا رسول بلائے تو یہ نہ سمجھنا کہ جیسے تمہارا کوئی ساتھی بلا رہا ہے کہ چاہو جواب دو چاہو نہ جواب دو خبردار خبردار جب رسول بلائے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کہ دعاء بعضا بعضا قد یعلم اللہ 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 کو معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے جب رسول بلاتا ہے تو تم مسجد کے ستونوں کی آر لے کے مسجد کے باہر نکل جاتے ہو یتسللون منکم لقد یعلم اللہ اللہ کو علم ہے کہ رسول بلا رہا ہے اور تم مسجد کے ستون کے پیچھے ہو کا مسجد کے باہر جاتے میں پھر ارس کروں گزشتہ سال ازا خان زہرہ میں میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا تھا اور شاہ عبدالقاضر محدث دہلوی کا میں نے حوالہ دیا جو تاج کمپنی لیمیٹڈ نے جس قرآن کو شائعہ کیا ہے تو اس آیت پر حاشیہ لکھا اور اس آیت کے معنی یہ ترجمہ پسند آیا یتسللون کا ترجمہ کیا آنکھ بچا کر سٹک جاتے ہو شاہ عبدالقاضر محدث دہلوی نے ترجمہ کیا ہے اور تم جب رسول بلاتا ہے آنکھ بچا کر سٹک جاتے ہو یہ صحیح اردو ہے ٹھیٹ اردو ہے بہترین ترجمہ ہے قد یعلم اللہ اللذین یتسللون منکم لبادا اور اللہ کو علم ہے کہ تم کس طرح نکلتے ہو اب آیت ختم نہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس کھاپ جائیں بولو پس خاف کھا جائیں بولو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس حضر کرے بولو یخالفون عن عمر جو رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں عن عمر ہی عن عمر اللہ نہیں اب آپ نے دیکھا یہ عثوہ رسول کا کمال ہے اب آپ شاید فکر کو بہت دور تک اسی طرح سے جانا پڑے گا یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایک ایسے راستے جو اور زیادہ مستقیم ہے وہ اور زیادہ جو مستقیم ہے اس کی طرف ہدایت کر رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اشارے پہ اشارے کیے جا رہا ہے کہ اس کو پہچان ام لم یارفو رسول ہم انہوں نے اپنے رسول کو بھی پہچان نہیں فہم لہو منکرون برابر انکار کیے جا رہے ہیں ام یقولون بہی جنت یہ کب تک کہیں گے کہ یہ مجنون یہ یہ کب تک کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہے یہ سورہ مومنون ام لم یارفو رسول ہم انہوں نے رسول کو پہچان نہیں رسول کی معرفت نہیں ہے یا معرفت خدا پہ گفتگو نہیں ہے ارے معرفت رسول پہ گفتگو ہے یہ لوگ رسول کو دیوانہ کہتے ہیں تو ہم سورہ نور کی آیت پہ گفتگو کر رہے تھے ذرا سا پھر توجہ ارشاد و لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم کا دعاء بعض بعض پس وہ لوگ کانا آپ جائیں وہ لوگ ہزار کریں ان لوگوں کا دل دہل جائے وہ لوگ جو عمر رسول کی مخالفت کر رہے یقالف امر ہی کیوں دو باتیں ہوں گی یا تو یہ ایک بلا میں مبتلا ہوں گے تو آپ نے دیکھا دنیا میں بلا آخرت میں عذاب اس کے حکم کی مقالفت چائن نہیں آئے عمر رسول کی مخالفت کی ہے پس وہ لوگ کام جاؤں ہیں جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں دیکھیں ایک بات یا تو صاف کھلے دل سے یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا ایمان قرآن پہ نہیں یا صاف یا اعلان کر دیں ہم نہیں مانتے نہیں جہاد دبے لفظوں میں بھی جس نے یہ کہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے پھر قرآن اتنا جکڑ دیتا ہے اتنا قرآن باند لیتا ہے کہ آپ جمبش نہیں کر سکتے رسول کی چوکھٹ سے حق نہیں سکتے اس آستانے سے سورہ نور کی آخری آیت لا تجعلو دعا رسول بینکم کا دعا بازا بازا قد یعلم اللہ اللذین یتسللون منکم لبازا فالی حضر اللذین یقالفون ان عمر انتو یسیبہم فتنت او یسیبہم عذاب علیم یا بلا میں مبتلا ہوں گے یا عذاب تو اس طرح سے جہاں عالم اسلام میں ہم ہنگام آرائی دیکھتے ہیں وہاں بے اختیار اگر صحیح تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہوتی تو آج یہ رہبری ہوتی کہ کہاں عمر رسول کی مقالفت ہوئی ہے عمر رسول کی مقالفت کہاں ہوئی ہے اس وقت اندازہ ہوتا اور پھر رسول کا عمر رسول کا عمر اگر آن واحد کے لیے ایک حرف بھی زبان سے رسول کے نکل جائے تو وہ ہزاروں کتابوں پر بھاری ہے ایک لفظ زبان سے نکل جائے تو وہ لاکھوں جلدوں پر محیط ہے اس لیے کہ قادر کا لفظ ہے اس کی ویلیوز ہیں اس کی قدریں ہیں وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے دیکھئے یہ زندگی کی منزل ہے اور رسول کی زندگی اچھی بات یاد آئی اگر آپ یاد رکھیں اقبال نے کہا زندگی را چیست رسم و دین و کیش زندگی کے لئے بتاؤ رسم کیا ہے دین کیا ہے طریقہ کیا ہے بتاؤ زندگی کیسی ہونی چاہیے اقبال ایک سوال کرتے ہیں جعوید ناما زندگی را چیست رسم رسم و دین و کیش اس کے بعد دوسرے مصر میں جواب دیتے ہیں زندگی کو سمجھا اک دم شیری بہت ست سال میش بکری کے سو سال سے بہتر شیر کا ایک نفس ہے سو سال بکری کے ایک نفس شیر کا زندگی یہ ہے زندگی را چیست را ہو رسم و کیش اور ایسی منزل پر انہوں نے والے کیا کہ اک دم شیری شیر کی ایک سانس بہت سال میش سو سالہ بکری کی زندگی سے ایک ایک سال شیر کی ایک سال تو اب آپ نے دیکھا بہادری کی ایک سال ایک رات نہیں ایک سال جو پوری رات جو وہ نفس لے رہا ہوگا اور ستر تلواریں کھجی ہوئی تھی کہ چادر ہوئی تو قتل کر دے زندگی را چیز تر رسم کی اد دم شیری بہت سد سال میش ایک سانس شیر کی بکریوں کے سو برس سے بہتر دیکھیں یہ کوئی شاعرانہ غلو نہیں ہے جہاں قدر ہو جائے وہاں لیلت القدر خیر من البشا قدر کی رات ہزار رات مہینوں پہ بہتر ہے ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینے معلوم ہے آپ کو ہزار مہینے یعنی تری ایسی برس چار مہینے ایک رات قدر کی یہ قرآن لیلت القدر قائر من الف شہر تو قدر کرے اگر کوئی تو ایک سانس سو برس سے بہتر ہے تو آپ نے دیکھا یہ قدر کی زندگی ہی قدر کی ہو جاتی ہے زندگی قدر کی ہو جاتی ہے مگر کب فرق ذرا سا ہے فرق ذرا سا ہے عمر رسول پہ چل کے اگر کوئی ایسی زندگی بطر کرے حکم ہوا سو جاؤ اب زندگی بن سو جاؤ اب زندگی میں وہ بات پیدا آگے پر جاؤ اب زندگی خضر کی زندگی عمر اب عبد 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 دیکھا آپ وہاں قدریں بدل جاتی ہیں سخلائن کی عبادت سے بہتر اقدم شیری بیست سالمی زندگی را چیست رسم دین و کیش اقدم شیری بیست سالمی زندگی محکم جو تسلیم و رضا زندگی تسلیم و رضا سے محکم ہے موت نئی رنگ تلسم سیمی موت ایک نئی رنگ ہے ایک عجوبہ ہے ایک تلسم ہے ایک ران ہے جو فاش ہونے کو ہے مگر پہلے زندگی کو تو سمجھو زندگی محکم جو تسلیم و رضا موت نئی رنگ جہاں تسلیم و رضا کی منزل ہے اور جہاں اس تحکام زندگی کہا گیا وہاں معلوم نہیں کیا بات ہے اغبال کی فکر ایک مرتبہ اس خطر تیزی سے آگے بڑھ گئی کہ جہاں زندگی کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہ جس موت کو میں یہ کہ جا رہا ہوں کہ نئی رنگ تلسم سی موت یہ تاجب کیا مقام ہے تلسم ہے ایک راز ہے جو فاش نہیں ہوتا مگر اس کے پیچھ مات جاؤ بندہ حق زیغم آہوست مرگ اللہ کا بندہ شہر ہے مات حرن ہے بندہ بندہ حق زیغم آہوست مرگ حق کا بندہ بہت اور سے سنیں جہاں جہاں آواز سرلے پہ جا رہی ہو محفوظ کریں بندہ حق زیغم آہوست مرگ حق کا بندہ شیر اور مات حرن ہے ایک مقام از صد مقام اوست مرگ اس شیر کے سو مقام ہے بلندی کے اس میں سے ایک منزل ہے موت ایک مقام از صد مقام اوست مرگ بندہ حق زیغم آہوست مرگ اللہ کا بندہ شیر ہے موت حرن ہے اور اس کے سو مقام بلندی کے ہیں ان سو مقام ایک مقام موت ایک مقام صد مقام اوست مرگ جس کو تم نہ سمجھ سکے کہ یہ موت کیسے ہوئی اس کے بات کہتے ہیں وہ شیر ہے موت حرن ہے می فتد بر مرگ ان مرد تمام وہ مرگ وہ شیر حملہ کرتا ہے موت پہ می فتد بر مرگ ان مرد تمام ہم شاہینی کے افتد بر حمام جیسے اقاب کبوتر پہ گرے می فتد بر مرگ ان مرد تمام ہم چو شاہینی کے افتد بر حمام حمام کبوتر جیسے اقاب کبوتر پہ گرتا اس طرح وہ شیر حق موت پہ گرتا بندہ حق زیغم آہ اوست مرگ ایک مقام سد مقام اوست مرگ می فتد بر مرگ ان مرد تمام ہم تو شاہینی کے افتد بر ہم اوہ خدندیش مرگ اندیش نیست وہ اپنی خدری سا جرتا ہے کہ 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 راستے سا نہ جائے اس کو مات کا جر نہیں اوہ خدندیش مرگ اندیش نیست اس کو اپنی ہی فکر ہے موت کی فکر نہیں مرگ آزاد آزاد زیانی بیش نیست اور آزاد کی موت ایک آن سے زیادہ نہیں ہے اور غلام ہر آن مرتے رہتا ہے خوف کے مارے غلام ہر آن مرتے رہتا ہے آزاد کی موت تو ایک آن ہے ہر زمان میرد غلام مذہبی میں مرگ زندگی اور حرام مذہبی میں مرگ اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے موت کے ڈر کے مارے زندگی کو اپنی حرام کر لیتا ہے زندگی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے دردتے جاتا ہے خوف کھاتا جاتا آزاد کی زندگی آزاد کی زندگی بندہ حق خوہد از یزدان پاک یہ سلسلہ سنیے جعوید ناما بندہ حق خوہد از یزدان پاک اللہ کا بندہ اللہ سے یہ چاہتا ہے دعا کرتا ہے بندہ حق خوہد از یزدان پاک ان دگر مرگی کے برگردت سے خواہ ایک ایسی موت مانتا ہے جو مٹی سے جا کے پھر واپس ہو جائے بھئی اس کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے رحمتیں ہو اقبال پر ان دگر مرگی کے برگردت سے خواہ اللہ کا بندہ اللہ سے چاہتا ہے کہ ایسی موت دے جو مٹی میں جا کے نہ پھنج جائے جو جسم کو جا کے مٹی کے حوالے نہ کر دے بلکہ برگردت واپس جائے پھر مٹی سے واپس جائے برگردت زقاق ان دگر مرد انتہائے راہ شوق وہ دوسری موت راہ شوق کی انتہا آخری تقبیر در جنگا شوق شوق کے جنگا میں آخری تقبیر وہ موت اللہ کا شیر ایسی موت چاہتا ہے اللہ کا شیر ایسی موت چاہتا ہے ان دیگر مرگی ان دیگر مرگ انتہائے راہ شوق آخری تقبیر در جنگا ہے شوق اس کے بعد اقبال کا فیصلہ سنو جنگ شہان جہان غارت گریز اب لکھو تاریخ اسلام جنگ شہان جہان غارت گریز جنگ معامل سنت پیغمبری مردم مردم جنگ سنو سنو شاہان جہاں غارت گریز اب جہاں بھی شاہ لڑھ پیغمبری آئے غارتگری آئے جنگ مومن سنت پیغمبری مومن جب لڑنے پہ آتا ہے تو سنو یہ سنت پیغمبر ہے اب وہ جہاں جس مندل پر جس طرح سے لڑے جنگ شہان جہاں غارتگری جنگ مومن سنت پیغمبری جنگ مومن چیست ہجرت سو ی دوست مومن کی لڑائی کیا ہے دوست کی طرف جانا راستے کو صاف کر کے دوست کی طرف جانا جنگ مومن چیست ہجرت سو ی دوست ترک عالم اختیارے کو ی دوست دوست کی گلی کو بسانا دوست کے کوچے کو بسانا یہ مومن کی لڑائی ہے پہ دیکھئے اقبال کا حق ہے یہ جنگ شہان جہاں غارتگری جنگ مومن سنت پیغمبری جنگ مومن چیز ہجرت سو ی دوست ترک عالم اختیارے کوئے دوست اگرچہ ہر مرگست بر مومن شکر اگرچہ موت مومن پہ شکر ہے اگرچہ موت مومن کے لیے میٹھی ہے اگرچہ موت میں مومن کے لیے مٹھاس ہے اگرچہ ہر مرگست بر مومن شکر مرگے پورے مرتضی چیزیں دیگار ہیں لیکن مرتضی کے بیٹے کی موت کچھ اور ہے دیکھئے آپ جعوید نامے کی اتنی تنہید اگدم شیری بہت ست سالمی شیر کی اکسانس شیر کی اکسانس ست سالہ میشی سے بیٹا رہے اب بتایا اب واضح کیا جنگ شہان جہاں غارت گری جنگ مومن سنت پہ پیغمبری جنگ مومن چیز تھی جب سوئے دو ترک عالم اختیار کوئے دو گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر مرگ پورے مرتضی چیزیں دیگار مگر مرتضی کے بیٹے کی موت کچھ اور ہے بھئے اب اس کے بعد دو شیر رہ گئے مگر دو شیر بڑی تفصیل چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں پھر آپ کے لیے دعا کروں گا آج یہیں وہ کہتے ہیں کہ مرگ پورے مرتضی چیزیں دیگار مگر مرتضی کے بیٹے کی موت کچھ اور ہے او کہ حرف شعب با اقوام گفت اس نے ایک راز کی بات اقوام عالم سے کہی ہے خسین نے ایک راز کی بات اقوام عالم سے کہی ہے نیشنز او دی ورلڈ سے کہی ہے او کے حرف شعب با اقوام گفت اور یہ کہا حرف شعب یہ کہا جنگ را رہبانی اسلام گفت اب اس کو سمجھانا پڑا ایک حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں راہب ہونا نہیں ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے بی بی کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے عزیزوں کو چھوڑ کے سب کی فکر چھوڑ کے کوئی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جائے اور تنہا زندگی بسر کرے ارشاد رمایہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے مگر اس کے ساتھ یہ بتلایا کہ جہاد اگر آ جائے تو اس کو اسلام کی رہبانیت سمجھو کہ بیٹا چھوڑے چھوڑ جائے بہن چھوڑے چھوڑے گھر چھوڑے چھوڑ جائے عزیز چھوڑے چھوڑے وطن چھوڑے چھوڑ جائے ان کے حرف شعبہ اقوام گفت جن را رہبانیے اسلام گفت اس نے بتلایا کہ جہاد اسلام کی رہبانی ہے جہاد کی منزل اسلام کی راہ بھی ہے سب کو چھوڑ کے راہ حق میں یوں جاتے ہیں یوں جاتے ہیں اور آخری شعب اور یہ اقوال ہی کا حق ہے اور اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے اگر دوسروں کی زبان سے یہ شعب نکلتا تو معلوم نہیں ملت اسلامیہ کیا تصور کرتی اقوال نے کہا سوا شہید کے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس راست کو وہ پہچانے ہیں کس نداؤ ند جو شہید ان نکترہ کو بے خون خود خرید ان نکترہ وہ شہید کہ اپنا خون بہا کے اس نے اس نکتے کو اپنا لیا حق ادا کیا حسین نے اور یہ بتلایا یہ بتلایا کہ جنگ اسلام کی رہبانی ہے بہادر کی موت ہے شیئر کی موت ہے صد سالہ زندگی سے جہاں ایک نفس بہتر وہاں آشور کا ایک پورا دن وہاں اس دن کے لیے دس راتیں والفجر والحیال اشرین الہی و سیدی و مولاہ و ربی خدا اندہ ہم کو کاملل ایمان کرنا ہمارے ہوائج دینی و دنیا بھی بھر لاؤں ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا ہمارے دنیا ہمارے دنیا